آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے ارنب گو سوامی نے مافی کیوں مانگی اور صرف ایک بار ہی نہیں مافی بھی دو سو اسی بار باقاعدہ مانگی گئی اور وہ بھی اپنے چینل کے مادھیم سے مانگی گئی یعنی کہ لائیو مافی مانگی گئی دو سو اسی بار آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کہ کیا واقعی میں ارنب گو سوامی جس پر اتنی بڑی بڑی اپادیاں دینے کی بات کی جاتی ہے جسے ویر سمجھا جاتا ہے ایک اور ویر پہلے بھی سمجھے گئے تھے اس پر بھی چرچہ کریں گے کیونکہ دونوں کا معاملہ قریب قریب ایک جیسا ایک ویر ساور کر اور ایک ویر گو سوامی یعنی کہ دونوں کے نام کے آگے جو ہے بلکو باقاعدہ ویویدہ بنا دی گئی ہے جب ارنب گو سوامی جیل سے چھوٹے گئے تو ان کا سواغت ایسے کیا گیا تھا جیسے کہ کوئی بہت سجن ویکتی چھوٹ کر کے آئے ہو بہت بڑے عذاب سے بہرحال معاملہ جڑا ہوا ہے 22 دسمبر 2020 کو ایک نوٹس جاری کیا گیا ارنب گو سوامی کے چینل کو بریٹش سرکار کے آفیس آف کمینیکیشن کی طرف سے جس میں ارنب گو سوامی کے چینل پر بیس ہزار پاؤنڈ یعنی کہ قریب بیس لاکھ روپے جو بھارتی کرنسی میں بیٹھتے ہیں اس کا جرمانہ لگایا گیا معاملہ تھا چھ سیپٹیمبر 2019 کے کارکرم کا جس میں ارنب گو سوامی نے پاکستان کے لوگوں پر لگاتار ویوادت ٹپڑی کی ان کو آتنکوادی کہا جس کی وجہ سے جان چل رہی تھی اور اب باقاعدہ بیس ہزار پاؤنڈ کا جرمانہ بریٹین کے اندر لگا دیا گیا جس کو لے کر کے معافی مانگی ہے ارنب گو سوامی نے لیکن ایک نیا ڈیٹا سامنے آئے جس میں پتا چلا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ جب کسی نفرتی زبان کے لیے ارنب گو سوامی معافی مانگ رہے ہیں ہیٹ اسپیچز کو لے کر کے ارنب گو سوامی دو سو اسی بار پہلے بھی معافی مانگ چکے ہیں وہ بھی باقاعدہ اپنے چینل پر جو بریٹین میں دکھایا جاتا ہے ارنب گو سوامی نے 26 فیبراری دوہزار بیس سے لے کر کے نو اپریل دوہزار بیس تک دو سو اسی بار معافی مانگی ہے اپنے بhasریوں کو لے کر کے بhasری کہتا ہوں میں کیونکہ اس کو اینکرنگ تو آپ کہہ نہیں سکتے ہو بhasری مانا جائے گا تو 26 فیبراری دوہزار بیس سے لے کر کے نو اپریل دوہزار بیس تک یعنی کہ قریب دو مہینے دھائی مہینے کا انترال یہ بیٹھتا ہے جس میں دو سو اسی بار معافی مانگ گئی اب اسی کو لے کر کے سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چل رہا ہے کہ یہ تو باقاعدہ جو یہ گٹھ جوڑ ہے یہ ہے ہی ایسا جو بریٹین سے معافی مانگتے آیا ہے چونکہ معاملہ اٹھ جاتا ہے جب شروعات ہوتی ہے بریٹین سے معافی مانگنے کی تو سب سے پہلی شروعات ہوتی ہے ساور کر سے حالکہ اس کو ویر کا خطاب دیتے ہیں کچھ لوگ لیکن ساور کر نے پانچ بار معافی مانگی تھی انگریزی حکومت سے لیکن ارنب گو سوامی نے ساور کر سے بھی دو سو پچھتر بار زیادہ معافی مانگ لی یعنی کہ دو سو اسی بار معافی مانگی ہے بریٹین سے جس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر کافی ٹرول بھی ہو رہے ہیں ارنب گو سوامی کہ کیا یہی ہے وہ بہادری جو بھارت میں نفرت پھیلانے کیلئے استعمال کی جاتی ہے لیکن کیونکہ بھارت میں کبھی سرکار کوئی ایکشن لیتی نہیں ہے نفرتی چینلوں پر تو اس لئے شاید وہ معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی لیکن بریٹین سرکار نے کیونکہ اس پر جرمانہ لگا دیا بار بار نوٹیسز مل جاتے ہیں تو دو مہینے کے اندر ہی ارنب گو سوامی نے دو سو اسی بار معافی مانگ لی تھی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سفر کیا پڑتا ہے نفرت پھیلاؤ معافی مانگ لو یہ سلسلہ ان لوگوں کا پرانا ہے تو یہ لوگ نفرت پھیلاتے رہیں گے اور معافی مانگتے رہیں گے بہرحال ارنب گو سوامی کے اس معافی نامے کو جو دو سو اسی بار انہوں نے معافی مانگیا ہے یعنی کہ ساور کرنے صرف پانچ بار مانگی ارنب گو سوامی نے دو سو پچھتر بار زیادہ مانگ لی اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں چاہیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹار، ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ